بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان قرآن کا مہینہ ہے اس لیے قرآن کی ہی فضاء بننی چاہیے ہمارے اسلاف رمضان کو واقعیتاً قرآن کا مہینہ بنایا کرتے تھے دوسری تمام تر مشغولیات تمام تر کام چھوڑ کر صرف قرآن پر توجہ دیا کرتے تھے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ان کے سیرت نگالوں نے بائیوگرافی لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب رمضان آتا تھا روزانہ دن میں ایک قرآن مکمل کیا کرتے تھے تراویہ الگ سے پڑھا کرتے تھے تراویہ کے بعد الگ سے نوافر میں قرآن پڑھا کرتے تھے اور ہر تین رات میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے کیا ہمارے اسلاف تھے اللہ ان کے قدم کے نشانات پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے